بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر خورم شہزاد اور آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیٹر ٹیوٹر میں آج ہم کوئی بوکس کی کلاس نمبر سیونٹی میں کسٹمر کو سیل ٹیکس کس طرح سے اسائن کیا جاتا ہے وہ سیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بوک اور دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کو کس طرح سے سیل ٹیکس اسائن کیا جاتا ہے ایک تو جب آپ نے کسٹمر ایڈ کیے تھے جب ہم جیسے نیو کسٹمر پہ جب جاتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس سیل ٹیکس کا آپشن آ رہا ہوتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو ہاتھوات کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں اب جیسے یہ پہلا کسٹمر ہے آپ کا اس پہ ہم نے ڈبا کلک کیا ایڈٹ کرنے کے لیے سیل ٹیکس سیٹنگ میں آئے اور یہاں پہ ٹیکس ہے اور آپ نے اس سے کیا ٹیکس لینا ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیک کر لیا اور اس کو اوکے کر دیا ہے تو جب اس کسٹمر کو ہم لیں گے تو سیم یہی ٹیکس آپ کا وہاں پر شو ہوگا اب یہ کسٹمر ہے اس کسٹمر کے اوپر ہم یہ سیل ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فیلحال ابھی ہمارے پاس سب کے اوپر لگاوا ہے تو آپ یہاں سے اپنے کسٹمر کو سیل ٹیکس سیٹنگ میں جا کر اسائن کر سکتے ہیں اور جو ایکزم کسٹمر ہے ان سے ہم ایکزم سٹیفیٹ لیں گے کہ آیا وہ اس زمرے میں نہیں آتے کیا ان کے پاس اس کا سٹیفکیٹ موجود ہے تو پھر ہم اس کا چارج نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ پیس